بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہو سکا ہے یہ ڈسٹک ہیٹ کوارٹر اسپتال چترال ہے جہاں پر خطیر رقم لگی اور اس کے بعد یہ برن سینٹر تعمیر ہوا لیکن تحال یہ فعال نہیں ہو پائے ہیں کیا وجہ ہے کیوں یہ ہرڈلز موجود ہیں اس والے سے ہم بات کریں گے گل حماد فاروقی سے گل حماد فاروقی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل اصول میں ڈسٹک ہیٹ کوارٹر اسپتال چترال میں کڑا ہوں اور یہ میرے بیگرونڈ میں جو امارت نظر آ رہے ہیں یہ برن اینڈ ٹراما سینٹر ہے یہ وہ مرکزیں جہاں پہ جلے ہوئے مریضوں کی علاج معالجے کیا جاتا ہے بدقسمتی سے یہ سینٹر جو بنا ہوئے یہ فرنکشن نہیں ہے فرنکشن میز کی اس میں ابھی تک سٹاب نہیں ہے اور جو تبدیلی سرکار ہیں وہ جو دعویٰ کرتے ہیں جو اسپتالوں کو پریویٹ کرتے ہیں اور ڈکٹروں پر یہ جو ان کا کہنا ہے کہ یہ سختی کرتے ہیں مگر یہ جو سینٹر بنوئے یہ غیر ملکی فرنڈ سے بنوئے اس پر کروڑ روپے خرچ ہوئے مگر یہاں پہ بدقسمتی سے فرنکشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا کہ آئین میں کوئی آٹھ لوگ سینٹر بلاسٹنگ کی وجہ سے جل گئے ان کو پشاور ریفر کیا گیا اور اس میں دو بچیا ان کو ڈت ہو گئی وہ ایکسپائر ہو گئی اس وجہ ہمارے ساتھ ڈسکیٹ کوارٹ اسپتال کے میڈیکل سپنڈنٹر ڈاکٹر اکبر شاہ صاحب کڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سینٹر ابھی تک فرنڈ کی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹیم دیا سر یہ بتایا کہ یہ اتنا بہترین امارت بنوئے اور اس پر ایک غیر ملکی ادارے نے کروڑ روپے خرچ کیا اگرچہ سرکار کا اس پر خرچہ نہیں ہے غیر ملکی نے بنایا مگر سرکار کا کام تا سٹاپ دینا ابھی تک سٹاپ سر کیوں نہیں دیا جی تو سٹاپ کے لیے ہم نے جو ایس ای نی بیجے ایک چولی یہ بیلڈنگ ہمیں ہینڈور ہوئے اپریل کے مہینے میں تو اس کے بعد ہم نے تین دفعہ ایس ای نی بیجے ایک ڈی جی کو بیجے اور ایک ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو بیجے ہیں وہ دونوں ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے کہا کہ میں نے وہ ایس ای نی جو ایک ملاکن ڈیویجن کو فارورٹ کیے ہوئے اور وہ انشاءاللہ چند دنوں میں وہ پہنچے گئے ادھر ہمارے ہائی اپ کے پاس تو شاید اسی سال وہ ہمیں سٹاف دے دیں گے تو انشاءاللہ ہم اس برنڈ سنٹر کو مکمل طور پر فنکشنلائز کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے جب یہ سنٹر فنکشنلائز ہوگا اور ہمیں وہ جو سپیشلائز سٹاف ہے وہ مل جائے تو کوئی پیشنٹ ڈاؤن ڈسٹرکٹ ریفر نہیں ہوگا ان کا علاج یہی پہ ہوگا اور جو علاج پہ پیشاور میں ہوتا ہے پینڈی میں ہوتا ہے لاہور میں ہوتا ہے وہی علاج ہم ادھر ہی ان مریضوں کو پروائ کریں گے سبجکٹ ہوں کہ ہمیں وہ سپیشلائز سٹاف مل جائے اور اس کے لیے ہم نے ایسے نی بقاعدہ طور پر بھیجا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب اپنے تعریف کیجئے گا آپ سرجنے تو یہ جو فنکشنل امارت بنے ہوئے یہ فنکشنل کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں ذرا بتا جائے وجہ کیا ہے جی میں ڈاکٹر اجاز جنرل سرجن ہوں اچھا سٹاف کی کمی ہی بیسک وجہ ہے اس کے فنکشنل نہ ہونی کی کیونکہ برن کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا آپ نے بہت زیادہ کیر کرنا ہوتا ہے بعد میں بھی تو اس لحاظ سے اس کیلئے سٹاف زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ سٹاف کی بیسیکلی ہمارے پاس کمی ہے باقی میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ جو دو بچے ایکسپائر ہوئے ہیں برن کے وہ بیسیکلی ان کا جو پرسنٹیج آف باڈی تھا جسم کا جتنا حصہ جلا ہوا تھا وہ مور دن سکسٹی پرسنٹ تھا تو اس کا آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیں انٹرنیشنلی ان کی مورٹیلیٹی ہے ہی زیادہ یہ مورٹیلیٹی اس کی بہت زیادہ ہے مطلب اتنا ایریا جب باڈی کا برن ہو جائے اور خصوصاً بچے ہوں تو وہ ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں وہ ایمیڈیٹ کمپلیکیشنز کی وجہ سے نہیں بلکہ اس میں بعد میں دو تین دن بعد انفیکشن شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سکن آپ کا ایک نیچرل بیریئر ہے انفیکشن کو روکنے کا وہ آپ کا سکسٹی پرسنٹ اگر جل جائے تو وہ ایک تو ایمیونیٹی ان کی نہیں ہوتی انفیکشن ہی سب سے بڑا کاؤز ہے دوسرا بڑا کاؤز نیوٹریشن کا ہے کہ ان کو آپ نے جو خوراک دینی ہے ان کا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ دو مین کمپلیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو موسٹ پرابلی وہ اس وجہ سے ہوئی ہے جو انیشری ہم نے فرس ٹوئنٹی فور آرز میں جو گائیڈ لائنز ہیں وہ صرف ان کو اچھے طریقے سے ان کی جسم میں جو پانی ہوئی ہے لیکن ابھی تک فعال نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی کیس آتا ہے برن کا تو اس حوالے سے کوئی علاج معالجہ کے سہولت وہاں پر موجود نہیں ہوتی ہے یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے